سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجہ بھی کرتا ہے اور گیاروی کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے دیکھئے فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا گناہگار فاسق اور فاجر گناہگار گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کوئی شرابی ہے زانی ہے چور ہے ڈاکو ہے قاتل ہے آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے پڑھ لو یہ فاجر اور فاسق ہے کہیں پس گے نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو اگر یہ مشرق ہے اگر یہ مشرق ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا نہ اس نے کبھی قتل کیا نہ اس نے چوری کی نہ اس نے ڈاکہ ڈالا نہ اس نے بدکاری کی نہ اس نے شرابی نہ اس نے غیبت کی نہ اس نے سود گھایا تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں لیکن یا علی مدد کے نارے لگاتا ہے لیکن قبروں کا ثواف کرتا ہے قبروں پہ سجدے کرتا ہے غیراللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے ان کے نام کی نظر دیتا ہے ان کو مشکل کشا حاجت روا مددگار غوثِ آدم سمجھتا ہے اخلاق میں اعلیٰ کردار میں اعلیٰ لیکن توحید کے اندر شرکی ملاوٹ کرتا ہے یہ مشرک ہے مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی گناہگار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے خطاکار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے داری موننے والے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مشرک کی اپنی نہیں ہوتی آپ کی کہاں ہوتی اس کی مثال دے کے سمجھاؤں ابھی آپ یہاں سے نیچے اترو کوئی بھائی دور سے آیا ہے ٹیکسی پہ اب وہ ٹیکسی پہ واپس جانا چاہتا ہے ایک ٹیکسی والے کھڑا ہے آپ کو کہتا ہے آؤ بیٹھو چلیں اور جہاں بھی کہو گے مفت چھوڑ کر آؤں گا مجانا چھوڑ کر آؤں گا بلاش کچھ نہیں لوں گا آپ سے آپ بیٹھنے کے لیے جب پروازہ کھولتے ہو اور اس کی چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے تو انتھا ہے کیا ہے انتھا ہے بیٹھو گے جی مفت لے جا رہا ہے یار بیٹھ جو پیسے نہیں لے رہا ہے دو ریال بھی نہیں لے رہا ہے فری میں چھوڑ کر آ رہا ہے کہو گے مولیس اب مرے گا اور مارے گا اے دنالو چنگا میں پیدل ٹوڑ جو آن پہنچ تو جاؤں گا پہنچ تو جاؤں گا پیدل جا کے اس سے تو نظر نہیں آ رہا اس نے گاڑی کیسے جلا نہیں یہ تو انتھا ہے جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریع کرتا ہے وہ اپنے دین کا انتھا ہے اس کو تو اپنا راستہ نظر نہیں آ رہا آپ کا امام کیسے بن جائے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آخر جماعت کا ثواب ضائع ہو گئے ارے بھائی جماعت کی بنیادی شرط امام کی پہلی شرط کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس کو بناو جو تم میں افضل ہو جو تم میں اچھا ہو مشرق مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا مشرق مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا ارے دور کی بات ہے مشرق اور مواحد مشرق گیٹر کی اندر گندگی کی اندر رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ گندہ ہے میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں مالک قرآن ہے ان اللہذین کفروا من اہل کتاب جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرق جنہوں نے شرکیا اولئے کا ہم شرر بریہ اولئے کا ہم شرر بریہ مشرق کافر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندہ ہے گتر کی گندگی میں پلنے والا کیڑا گندگی اس کی خوراق ہے گندگی میں اس کی زندگی ہے اس کا خالق کون ہے وہ مخلوق کس کی ہے تو اللہ کا فیصلہ سنیے جو اللہ کے ساتھ شن کرتا ہے وہ اس گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندہ ہے وہ مواہد کی آنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے مواہد کی نماز مشرق کے پیچھے نہیں ہوتی متبہ سنت کی نماز بتعتی کے پیچھے نہیں ہوتی اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لو کم از کم اکیلے کی تو ہو جائے گی ارے تکبیر کہہ کے پڑھنی شروع کر دو اللہ فرشتے پیر پیچھے نہیں ہو سکتا ہے بیج دے لیکن جب تو مشرق کو اپنا امام بنائے گا تیری اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا تو نے اللہ کے دشمن کو اپنا امام کیسے بنا لیا